بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں ایک بھائی کا مسئلہ آپ کے ساتھ شیئل کروں گا اور میں پورا ان کو ایک روڈ میپ دوں گا اگر اس روڈ میپ پہ انہوں نے عمل کر لیا یا اس سے ریلیٹڈ کسی بھی انسان کا اس سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس کا یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے اصل ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جو بھی چیز ہوتی ہے کوئی بھی پرابلم عمل کرنے سے ٹھیک ہوتی ہے مطلب اگر آپ اسے ٹھیک کرنا چاہیں گے تو وہ ٹھیک ہوگی خود سے کبھی بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا اس کو آپ مائنڈ میں بٹھا لیں جتنی جلدی آپ اس کو بٹھا لیں گے اتنا ہی آپ کے لئے اچھا ہوگا اور ہم ہر بندے کو کوچھ فری نہیں کر پا رہے ایون ہم لوگوں کو فری میں کوچھ اب کر ہی نہیں پا رہے آپ کو بتائے کتنی زیادہ مہنگائی ہوگی اور کتنی زیادہ ایکسپنس ہوگیا ہمارے لئے بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن میں اس سب میں جتنا بہترین کر سکتا ہوں گا میں ضرور کروں گا میں پلان کر رہا ہوں میں فیس بک لائب بھی ہوں میں پلان کر رہا ہوں میں یوٹیوب لائب بھی ہوں کہ میکسیموم لوگوں کی مدد ہو سکے لیکن جب تک نہیں مدد ہو رہی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ ہم اس پہ جو ہے وہ ویڈیو بنا سکیں گے ہوئے تو ضرور بنائیں گے آج کی اس ویڈیو میں بھائی کے ایک سپیسیفک جو ہے وہ فوبیا پہ بات کرتے ہیں فیئر پہ بات کرتے ہیں ان کی انزائیٹی پہ بات کرتے ہیں اور اس انزائیٹی میں ان کو کیا کیا کچھ کرنا چاہیے ان کو میں ایک روڑ میپ دیتا ہوں اگر ان پہ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اس چیزوں سے نکل جائیں گے بٹ اگین اس پہ جو ہے نا وہ کنسسٹنٹ رہنا بڑا ضروری ہے تو چلیں ان کی انزائیٹی پہ بات کرتے ہیں آہ بھائی لکھتے ہیں کامران بھائی آہ میں نے نیکسٹ ویک اپنے سسرال جانا ہے اور میں عید پر بھی نہیں گیا وہ بلاتے رہے لیکن اب مجبوری ہے مجھے اچانک گبراہٹ چینش اور بے سکونی ہو جاتی ہے میں کیا کروں بہت پریشان ہوں کامی بھائی اس اگست میں شادی بھی ہے اور میں اس سٹویشن میں ہوں کچھ سمجھ نہیں آ رہی راجہ عادل عباسی صاحب لکھتے ہیں راجہ عادل عباسی صاحب اب میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا پہلے تو چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے آپ کو ایک سٹویشنل انزائیٹی آپ کو ایک خاص سپیسیفک جگہ سے فوبیا ہے آپ کو ایک خاص جگہ سے جو ہے وہ آپ کی انزائیٹی ٹرگرڈ ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا یہ ہو جائے گا میں وہاں جاؤں گا میں ٹھیک سے بیٹھ نہیں سکوں گا میں ٹھیک سے بات نہیں کر سکوں گا وٹیور کوئی بھی آپ کا فیر ہے وہ فیر آپ نے خود بنایا کسی اور نے نہیں بنایا اس کے پیچھے آپ کی کوئی بھی ہسٹری ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جنرلائیز انزائیٹی میں ہو سکتے ہیں کسی بھی طرح کی جو ہے وہ پینک میں ہو سکتے ہیں کوئی بھی سیچویشن آپ کے اوپر جو ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن اس کو اب کاؤنٹر کیسے کرنا ہے اس سیچویشن سے نکلنا کیسے ہے پہلی چیز تو یہ کہ آپ سمجھ لیں کہ میں ایک سلوشن آپ کو دوں گا سیچویشنل جو آپ نے اس سیچویشن میں جا کے کرنا ہے اس میں سے بہت سے چیزیں ہوں گے جو ریگولر بھی آپ نے کرنی ہوں گی اور ایک ہمارا ٹاسک ہوگا جو ہم نے روز کرنا ہے پہلے سیچویشنل کی بات کرتے ہیں جب آپ نے اس جگہ پہ جانا ہے آپ نے ایک چیز نوٹیس کرنی ہے کہ جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ پینک ہو جائیں گے پہلے بھی اگر آپ پریویس ایکسپینینسز بھی دیکھتے ہوں گے تو آپ پینک ہو جاتے ہوں گے سب سے پہلی چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنی سانس کو نورمل کرنا ہے جب ہم پینک ہوتے ہیں تو ہماری جو بریتھ ہوتی ہے جو ہماری سانس ہوتی ہے وہ شیلو ہو جاتی ہے مطلب وہ ڈیپ سے نہیں آتی نیچے سے نہیں آتی وہ یہاں یہاں اوپر سے ہمیں نہیں پتا چاہ رہا ہوتا ہمارے ایک ریدم ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے نورمل بریتھ رکھنی ہے کام بریتھ رکھنی ہے ریلیکس بریتھ رکھنی ہے ڈیپ بریتھ رکھنی ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو آپ کو اپنی بریتھ کو نورمل کرنا پڑے گا بریتھ کو نورمل کیسے کرنا ہے پریکٹس آپ نے تب بھی کرنی ہے اور اب بھی کرنی ہے یہ اون سچویشن بھی ہے پہلی چیز یہ نارمل کرنا ہے آپ نے نارمل سانس لینی ہے ناک سے سانس لینے اپنے سمائلنگ فیس کے ساتھ اپنے سانس لیتے رہنا ہے خود کو اپنے نارمل کرنا ہے خود کو اپنے کام کرنا ہے پہلی چیز بریتھ کو نارمل کرنا ہے دوسری چیز خود کو کام کرنا ہے تیسری چیز اپنے فیس کو اپنے کام رکھنا ہے جب اپنے وہاں جانا ہے آپ نے اپنے اچھے سے اچھے کپڑے پہن کے جانا ہے اپنے اچھا سا اچھا پرفیوم لگا کے جانا ہے آپ نے وہاں جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا کر جانا ہے اور جب اپنے وہاں جانا ہے آپ نے لوگوں کے ساتھ جو آپ لوگ آپ سے بات کر رہے ہوں آپ نے بھی ان سے باتیں کر رہی ہیں ایسے نہیں کہ چپ چپ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں یا ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں نورمل ہی ہمیں انشیس لوگ دیکھ کرتے ہیں بچتے ہیں سیچویشن سے لیکن آپ نے بچنا نہیں ہے آپ نے ایک جگہ میں بیٹھنا نہیں ہے آپ نے لوگوں میں بیٹھنا ہے جو لوگ ہیں ایسا نہیں کہ وہ آپ کو بلائیں بھی نہیں آپ پورے گھر میں ہیں پھر رہے ہیں نہیں on situation on demand جو آپ کو بہتر لگے آپ نے وہ کرنا ہے آپ نے conversation کا حصہ بننا ہے بات کرنی ہے اور آپ نے ایک چیز make sure کر لینی ہے کہ consciously آپ وہاں available ہو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ آپ وہاں سب کی باتوں کا حصہ بننے ہیں سب کی باتوں کو سن رہے ہیں اور اس پہ react کر رہے ہیں اس پہ respond کر رہے ہیں آپ کا وہاں ہونا بڑا ضروری ہے normally کیا ہوتا ہے کچھ cases میں آپ نے بھی notice کیا ہوگا میں نے بھی notice کیا کہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کسی چیز کوئی ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم وہاں available نہیں ہوتے ہمارا دماغ کہیں اور ہی ہوتا ہے تو آپ نے اس دماغ کو کہیں اور نہیں جانے دینا آپ نے اس کو پکڑ کے وہیں لانا ہے وہیں باتیں کرنی ہیں سب کی باتیں سننی ہیں سب کی باتوں کا جواب دینا ہے بہت زیادہ بولنا نہیں آپ نے limit میں رہ کے بولنا ہے اور آپ نے بات سب سے کرنی ہے آپ نے اپنے آپ کو اچھے سے اچھا محسوس کرانا ہے اپنے آپ کو اچھے سے اچھا present کرنا ہے آپ نے آپ نے کھانے پینے میں کچھ چیزوں سے وائیڈ کرنا ہے چائے سے کافی سے cold drink سے بہت زیادہ میٹھے سے بریانی سے بہت زیادہ چاولوں سے اگر وہ بریانی ہی ان لوگوں نے بنائی ہے تو تھوڑے سے چاول آپ لے لیں لیکن بہت زیادہ نہیں میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جب وہ سسرال میں جاتے ہیں تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ شاید یہ ان کی زندگی کا آخری کھانا ہے یا یہی دنیا کا آخری کھانا ہے وہ یہ سوچ کے کھاتے ہیں ایسا نہیں کھانا آپ نے کہیں بھی جائیں تھوڑا کھائیں limited کھائیں limited رہیں جتنا زیادہ آپ limited رہیں گے اتنا زیادہ کھانے پینے کے معاملے میں اور باتوں کے معاملے میں بہت زیادہ اپن ہو کے نہیں بولنا آپ نے بہت زیادہ نہیں تھٹھے بازیاں وہ نہیں کرنی پیار سے طریقے سے آرام سے بات کرنی ہے this is on situation solution ہو گیا on situation میں بس خود پہ زیادہ کام کرنا آپ نے اور relax رہنا اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو کام ہمیں regularly basis پہ کرنا ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنی نیند کو بہتر کریں اگر آپ کی نیند بہتر ہے تو ماشاءاللہ very nice very good جلدی سویں جلدی اٹھیں جتنی جلدی سویں گے جتنی جلدی اٹھیں گے اتنا زیادہ اچھا ہے عشاء کے فوراں بعد سونے کی کوشش کریں اور فجر کے سے پہلے اٹھ جائیں اس کے بعد فجر کے بعد ایک گھنٹہ جو ہے وہ واک کی عادت بنالیں اور اثر کے بعد ایک گھنٹہ واک کی عادت بنالیں دن میں کوئی بھی 30 to 50 منٹس جو ہیں وہ exercise کیلئے رکھ لیں یہ permanent کام ہے جو آپ کو کرنا ہے کھانا پینا اپنا اچھا کریں اپنے کھانے میں پروٹینز کی انٹیک زیادہ کریں ویجیٹیبلز کی انٹیک زیادہ کریں سبزیاں زیادہ کھائیں اور پروٹینز میں آپ دودھ لیں چکن لیں دیسی چکن ہو دیسی انڈے ہو گوشت ہو چیز ہو یہ چیزیں ہو تو یہ آپ کے لئے زیادہ بیٹر ہیں اس کے لئے پانی کا استعمال اچھے سے کریں بہت زیادہ پانی نہیں پیئیں بہت زیادہ پانی پینا بھی جو ہے وہ ہمارے لئے اچھا نہیں ہوتا آپ سمپل پانی کی بجائے آپ اس کو لیمن وارٹر کٹ سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے وہ میں یہ چیزیں بتا چکا ہوتا ہوں کافی بار بتائی ہوئی ہیں میں نے اس کے علاوہ آپ پودینہ وارٹر لے سکتے ہیں دو دو گلاس کا کمبیریشن رکھیں ان کے دو دو گلاس یہ لیں آپ آلمینڈ وارٹر لینے کوکو وارٹر لے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ بننی کیسے بڑی سمپل سی بننی ہے یہ ان کا بھی استعمال آپ کریں بس آپ نے کر کر آ کے دس وارٹر دس گلاس جو ہے وہ پانی پورا کرنا ہے ان کو جیسے میں سے کر کے ان کا کمبیریشن بنا لیں آپ بہتر طریقے سے بنا سکتے ہیں اب آپ نے کچھ چیزوں سے اوائیڈ کرنا ہے ریگلرلی بیسس سے بہت زیادہ چائے نہیں پینی ہے آپ نے بہت زیادہ کافی نہیں پینی ہے آپ نے سموکنگ نہیں کرنی نسوار نہیں رکھنی آپ نے اور اس کے علاوہ شراب کا استعمال نہیں کرنا آپ نے گندی فلمیں نہیں دیکھنی آپ نے نورملی جو ہے ہمارے ادھر جو ہے وہ کلچر بنتا جا رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ لائکیز پہ ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ جو ہے وہ ہماری اموشنز کو جو ہے وہ ان کے اموشنلی ان کا جو ہے وہ قتل کرتی ہیں تو ایسے نہیں کرنا آپ نے آہ اوائیڈ کرنا ہے ان چیزوں سے باہر جب نکلیں آپ تو آہ پنے کی اوائیڈ کرنا ہے ایسی بدنظری سے آپ نے بچنا ہے گلفرینڈ بھی ہے بوائی فرینڈ اس چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہے یہ چیزیں انسان کے New Transmitters کو لائک اس کا جو دماغ ہوتا ہے اس کو کافی زیادہ جو ہے نا وہ ہلا کر رکھتی ہیں اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہ کافی زیادہ جو ہے وہ disturbance پیدا کرتی ہیں موبائل کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا آپ نے موبائل کا بہت زیادہ استعمال بھی ہمارے جو ہے وہ problems کی خاص وجہ بن رہی ہے اب deep breathing کی عادت آپ نے regularly basis پہ رکھنی ہے deep breathing کا جو proper جو ہے وہ way ہے جو میں use کرتا ہوں وہی میں آپ کو recommend کروں گا آپ کوئی بھی اور دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی اور کر سکتے ہیں لیکن میرا اگر personal آپ کہیں تو میں یہی کرتا ہوں ناک سے ایک لمبا سانس لیں گے تھوڑی دیر hold کریں گے پھر اسے چھوڑیں گے تھوڑی دیر hold کریں گے پھر ناک سے لمبا سانس لیں گے میں 30 breaths روزانہ کرتا ہوں minimum اور میں تقریباً ساڑھے تین سال سے on and off کرتا رہا ہوں لیکن پچھلے ڈیڑھ ایک سال سے تو میں regular ہوں کرنا کیسے ناک سے سانس لینا بہت زیادہ زور نہیں لگا hold کر لینا یہاں کچھ seconds کے لیے پھر سانس سے چھوڑنا ہے ناک سے hold کرنا تھوڑی دیر پھر سانس لینا ہے اپنے hold کرنا ہے پھر چھوڑنا ہے پھر hold کرنا ہے hold کرنا ہے again release کرنا ہے hold کرنا ہے سانس لینا ہے hold کرنا ہے release کرنا ہے hold کرنا ہے سانس لینا ہے hold کرنا ہے سانس چھوڑنا ہے hold کرنا ہے سانس لینا ہے hold کرنا ہے یہ آپ نے minimum like 20 breaths سو کرنے ہے اور دن میں بار 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 یہ کرنے ہے دیکھئے گا آپ کیوں یہ کتنا زیادہ ہے جو ہے وہ benefits دیتے اس کے benefits پہ انشاءاللہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے اس کے بہت زیادہ benefits ملے اب ہم بات کرتے ہیں meditation کی regularly basis پہ آپ نے meditation کرنی ہے meditation پہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے جو آپ کو description میں مل جائی ہے end of the screen میں لگا دوں گا simple بیٹھ جانے آپ نے ناک سے سانس لینی ہے ناک سے چھوڑنی ہے بس یہاں اپنے focus کرنا ہے اپنے friend پہ focus لانا ہے friend پہ focus اپنا سامنے رکھنا ہے یہ بھی دن میں آپ دو تین بار چار بار جتنی بار ہو سکتا ہے کریں آپ کے focus کا current situation میں آنا بڑا ضروری ہے right now میں آنا بڑا ضروری ہے NLP techniques کی بات کرتے ہیں ہمارا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ کسی بھی information کو images کی صورت میں جو ہے نا وہ save کرتا ہے تو اس میں جتنے زیادہ images جتنے زیادہ colorful ہوں گے colorful ہوں گے جتنے زیادہ high definition ہوں گے جتنے زیادہ وہ like ان میں sounds ہوں گے جتنے زیادہ ان میں جو ہے وہ وہ بڑے ہوں گے اتنے زیادہ ہمارے emotions جوڑے ہوں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے جن images کے ساتھ ہم نے ڈر جوڑا ہوئے ہم نے ان سارے images کو مدم کرنا ہے blood کرنا ہے ان کے size کو چھوٹا کرنا ہے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں NLP کی technique کا مدد مدد لینی پڑے گی اس کے لئے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں میں پھر آپ کو وہ ویڈیو recall کر دیتا ہوں اس میں یہ کرنا ہے اپنے آنکھیں بند کرنی ہے ان particularly images کو سوچنا ہے ان images کو جو ابھی ہیں ان کو پہلے ایک دفعہ سوچیں پھر ان کو دوبارہ سوچیں تو دوبارہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ان images کا size آپ نے چھوٹا کرتے جانا ہے آپ کے سامنے ٹی وی ہوگا چھوٹا black and white ٹی وی جس کی آواز ٹھیک سے کام نہیں کرتی جس کی آواز نہیں آتی ان images کو آپ نے وہاں ڈالنا ہے اور ان کو دیکھنا ہے کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں پہلی بار normal face کے ساتھ کریں دوسری بار smiling face کے ساتھ کریں تیسری بار اس کو modify کرتے رہیں آپ نے دن میں دو دو تین تین بار کریں آپ کے دماغ میں جو پہلے images store ہیں جیسے فرض کریں آپ سسرال کا نام لیتے ہیں یا سسرال میں جانے کا سوچتے ہیں آپ کو گبرہت ہوتی ہے بیچینی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے ذینی بے سکونی ہوتی ہے آپ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ ان کے images کو بہت زیادہ بڑا کر چکے ہیں جب وہ images چھوٹے ہو جائیں گے آپ کا itself اپنا ایک image بہت بڑا ہو جائے گا آپ ایک اچھی situation دیکھیں کیونکہ وہ لوگ آپ کے دشمن نہیں ہیں وہ لوگ آپ کا برا نہیں چاہتے وہ لوگ آپ کو کوئی حام نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس images کو اس جو آپ نے بنائے ہیں ان کو چھوٹا کریں گے اور نئے images کو بڑا کریں گے پہلے again ان images کو چھوٹا کریں گے اس کے لیے بھی NLP techniques آپ کو میری description میں ملے گی یا میں end of the screen لگاؤں گا میرے بھائی خود پہ کام کرو گے تو ہی ان چیزوں سے نکل کے باہر آگے کوئی اتنا ویلہ نہیں کہ کوئی آپ پہ کام کرے گا شکر کریں آج کے دور میں کوئی آپ کو right direction ہی دکھا دے بھائی اتنا بھی بہت بڑا ہوتا ہے کسی کا اتنا بھی بہت بڑا اگر کوئی مان کے چلے تو بہت بڑا ہے نہ مان کے چلے تو پھر اس کی زندگی اس کی مرضی ہم کیا کر سکتے ہیں پرانے images ہم نے remove کرتے جانا ہے remove کرتے جانا ہے اور نئے نئے images ہم نے develop کرتے جانا ہے اب نئے images کیسے develop ہوں گے نئے images develop ہوں گے realization سے realization کیا ہوتی ہے اس پہ بھی میری ویڈیو بنی ہوئی ہے میں end of the screen بھی لگا دوں گا description میں بھی آپ کو مل جائے گی آنکھیں بند کریں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ پرانے images نکل گئے اب نئے images دیں سوچیں کہ آپ اپنے سسرال میں بیٹھے ہیں آپ کے سسرال والے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں آپ نے اپنے favorite suit پہنا ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ سب سے بات کر رہے ہیں سب لوگ آپ سے بات کر رہے ہیں آپ اپنی مرضی کا وہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں بہت اچھی باتیں چاہ رہی ہیں آپ کا through the conversation آپ کا face smiling ہو اور جو کیمرے کا پورا focus ہو وہ آپ کے face پہ ہو جس میں آپ smiling کر رہے ہو آپ مسکر آ رہے ہو آپ لوگوں سے باتیں کر رہے ہو لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں آپ سب سے بڑے پیار سے تحمل سے بات کر رہے ہو کوئی یہ بول رہا ہے آپ سن رہے ہو آپ بول رہے ہو دوسرا سن رہا ہے آپ نے پوری ایک realization design کرنی ہے اس کو بار بار کرنا ہے اس کو بار بار کرنا ہے اپنے favorite food کو دیکھنا ہے کہ آپ اپنا favorite food کھا رہے ہو ان سب کے ساتھ آپ بہت خوش ہو آئی ہلکا ہو جاتا ہے realization کے بعد مندہ بات تو جب بھی کرتا ہوں میں تو کھلی آنکھوں سے بھی کر لیتا ہوں but again it's a practice work جتنی زیادہ practice کریں گے اتنا زیادہ یہ آپ کو benefit دے گا اگر practice نہیں کریں گے تو پھر یہ چیزیں آپ کو benefit نہیں ہونے والی کوئی بھی انسان اپنی زندگی کو بنانے اور مٹانے والا خود ہے آج آپ جس سال میں ہو اس کا کوئی ذمہ دار نہیں آپ ذمہ دار ہو اب یہاں سے نکال کے لے کے آگے کون جا سکتا ہے آپ اس بات کا یقین کر لیں کیونکہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یقین کے ساتھ ہونی بڑی ضروری ہے آپ کا سب سے پہلے یقین ہونا چاہیے اللہ پہ پھر اپنے آپ پہ پھر ان ویڈیوز پہ جب تک آپ میرے چینل پہ رہے ہیں خدا کے لیے پورے یقین کے ساتھ ادھر ہی رہیں اسی کی سنیں کسی اور کی نہ سنیں جب تک کہ آپ کو ہنڈرین ٹین percent benefit نہیں ہو جاتا ہماری سب سے بیڑی غلطی ہے کہ ہم ہزاروں لوگوں سے سن لیتے ہیں وہ یہ کہتا ہے وہ وہ کہتا ہے کوئی کچھ بھی کہتا ہے آپ کو یاد رکھنا چاہیے اس بات کو کہ مجھے اس چیز سے فرق پڑنا چاہیے کہ اگر میں سب کی سنوں گا تو میں کروں گا کس کی سنیں سب کی کڑیں اپنی لیکن جس بندے کے ساتھ آپ حسوسیت ہوں جس بندے کے ساتھ بھی آپ چلیں پھر ہنڈرین ٹین percent اسی کی مان کے چلیں اگر آپ ہنڈرین ٹین پرشنٹ ان باتوں کے عمل کریں گے تو یہ ہے کہ آپ کا پرابلم بہت چھٹا ہے یہ حل ہونے والا ہے لیکن اگر آپ نہیں عمل کریں گے تو پھر آپ کی زندگی آپ کی مرضی میرا کام تھا آپ کی مدد کرنا میں نہیں کر دی اب آپ کا کام ہے اپنی مدد کرنا آپ کر لیں گے تو ٹھیک ہے نہیں کریں گے تو بھی ٹھیک ہے پھر کیا کر سکتا ہے انسان باقی اگر کسی کا بھی کوئی بھی پرابلم ہے آپ وہ پرابلم ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں ہمارے فیس بک پہ کمنٹ کر دیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جو ٹاپک ہے اس پہ جو ہے وہ ویڈیو بنائی جا سکے لیکن اگین آج کا لوڈ شیڈنگ کا بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم ریگلرلی بیسیس پہ ویڈیوز نہیں بنا پا رہے ہمارے اپنے بہت مسئلہ مسائل ہیں بات وہی ہے کہ پرابلمز میں صرف اپنے آپ تک رکھتا ہوں ہر کسی کو نہیں بتاتا تو بہتر یہی ہے کہ آپ سمجھیں کہ میرے پاس جتنا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں میں جتنا میکسیمم دے سکتا ہوں میں ضرور دیتا ہوں اگین ہماری وان آن وان کوچنگ پیڈ ہے پرائیویٹ نہیں ہے جو لوگ ہم سے وان آن وان کوچنگ لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ فری ہے ان کے لیے معذرت ہے ویڈیوز فری ہیں ان ویڈیوز کو دیکھیں اور ان پر عمل کریں باقی ویڈیو کا اتنا ہم یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا ہمیں دباہم بھی یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ